اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس ایک انڈا فرانس اٹلی ناروی بیلجیم اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے تنزانیہ کی افغانستان کی برمک کی نیپال بنگلہ دیش یو اے دبائی جہاں سے بھی لوگ ہمیں سنڈے ہیں سب کو بولیں گے اسلام علیکم مدعب بس ہے نمستے اور سسیہ کار میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے آج کی ویڈیو کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساجد بھائی کی جو لاسٹ نائٹ ایک ویڈیو آئی تھی اس میں انہوں نے ہاتھ بند کے سب سپورٹروں سے اور سب ہیٹروں سے معافی کی انہوں نے یعنی ریکویسٹ کی کہ ہمیں معاف کر دو ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے سپورٹرز بھی ہمارے ہیٹرز بھی جتنے لوگ ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی جینے دیں اور کوئی بندہ بھی ستارہ یاسین کی پکچرز کوئی ستارہ یاسین کا نام استعمال نہ کرے تو ہیٹرز تو اس لیے اس بات کو نہیں مانیں گے لیکن میں یہاں پر یہ بات کوٹ کرتا چلوں گا کہ کچھ جو سپورٹر ہیں اگر وہ تھوڑی سی ایفٹ کریں کچھ سپورٹر یہ چیز یعنی حضم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ آپ لوگوں سے تنگ ہیں اس وقت وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی بندہ ان کی سپورٹ میں بات کرے تو ان کی بات کو ماننا چاہیے اپنے اپنے کونٹینٹ لے کے آنے چاہیے وہ اپنی بات کرنی چاہیے کچھ اپنی فیلنگز شیئر کرنی چاہیے کچھ اور انداز میں ہی بندے کو اپنی بات کر لینی چاہیے کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف صبح و دوپیر شام الویز اور ویڈیوز ایک ہی ٹاپک کی اوپر ایک ہی ٹاپک کی اوپر روز روز ڈالیں تو ساجد بھائی کی اس ویڈیو کے بعد میں تو ہوئی اس لیے ساجد بھائی کی بات کی تائید کروں گا اور ان کی اس مہم میں ان کا ساتھ دوں گا اگر ہاں اگر ساجد بھائی نے جس دن سمجھا کہ نہیں یار ابھی ساجد بھائی یہ لوگ ایسے نہیں سمجھیں گے تو آپ ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں یا رییکشنز دیں یا کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو شو آف کر دو آپ تو میں بالکل ان چیزوں کو ایکسپوس کروں گا یہاں پر نینہ نے جو بولا ستارہ کے بارے میں ہوتل کی داستان کیا تھی کوئی آیا تھا کوئی نہیں آیا تھا یا ستارہ وہاں پر موجود تھی یا نہیں موجود تھی یہ جب ساجد بھائی نے مجھے بولنا ہے تو میں انشاءالت اللہ اس کو یہاں پر اوپن کر دوں گا میں نے ابھی ویڈیو ڈالنی تھی اسی کے اوپر کہ جی بلکل آج میں نے وہ وائس کلپ چلانا تھا جس میں انہوں نے اس چیز کی بلکل اپنے مو سے یہ بات مانی ہوئی تھی کہ جی ہم ستارہ کے ساتھ کرون ہوتل میں گئے اور کیا باقیہ پیش آیا وہاں پر کتنی دیر رکا وکا گیا وہاں پر کتنی دیر میں وہ باہر نکلے اور اس کے بعد وہ ستارہ کو پک اینڈ ڈروپ دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا آج میں نے خدا میرا بہتر جانتا ہے کہ میں نے آج کی ویڈیو میں وہ کلپ چلانا تھا ہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی ہلکی سی جلکی سنانے کی کوشش کر دوں گا اسی ویڈیو میں آگے جا کے میں اس کا تھوڑا سا وہ کلپ سنا دوں گا تاکہ آڈینس کو یہاں پر کوئی شک نہ رہے کہ زاہد نے جو بات کر رہا تھا ہوا میں بات کر رہا تھا کہ اس کے پاس ہے چونکہ کچھ حرامی قسم کے اور کچھ بغیرت نسل کے لوگ جو ہیں وہ اس مہم کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ زاہد خان کو انسبسکرائب کرو زاہد خان کی بات پر یقین نہ کرو کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں نو ماہ پہلے ان میں سے کچھ چویا بھی ہوتی ہیں کچھ بلیاں بھی ہوتی ہیں جو گری ہوئی ہیں جو اس وقت اس کا بے ملکہ ان کی بیچاروں کی اتنی اوقاتیں نہیں ہیں وہ میری ایک ریاکشن بھی برداشت نہیں کر پائیں گے لہٰذا وہ اپنی اوقات سے باہر نہ ہی نکلیں تو اچھی بات ہے اپنی اوقات میں ہی رہیں اپنا روزی روٹی کمائیں جو ان کا کام ہے جن کے چولے بند ہوئے ہوئے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ چولے بند ہو گئے ہیں تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی تین ماہ پہلے سے چھولے بیچ رہے تھے تو میرے خیال میں ایک سال سے شاید وہ اپنی بہن پراغنٹ کروا رہا تھا کیونکہ اس کو تو ایک سال ہو گیا باجی اس کی میرے خیال میں بچہ بھی ہو گیا مامو بھی بن گیا ہوگا وائٹی کے اوپر نا جو ستارہ یاسین کی سپورٹ کر رہا تھا بہت بڑا سپورٹ ہر نا تو اس کے لیے صرف اتنی ڈوز ہی کافی ہے باقی نیکس میں آپ کو چلے تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں آپ کو سنا دوں یہ تھوڑا سا وائس کلپ سنی ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میرے اوپر ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے اب بھی شاید میں نہیں سمجھ دا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات دوراؤں نہیں نہیں ٹھیک ہے مجھے شارک سے ایک بات پوچھنی ہے پسر لی شارک شارک بھائی آپ کو پتہ ہے میں کریچی آیا تھا کراؤن ہوتل میں صحیح یعنی یہ ریالٹی ہے نا اس میں کوئی جھوٹھی بات نہیں ہے میں اس کرون ہوتل کے اندر دو دن رکھا ہوں فورٹی ایٹ آورز پورے وہاں پر ایک لاہور کا لڑکا مینجر تھا میں نے اس مینجر کو کابو کیا یعنی اس کو ڈنر وغیرہ کرایا اس کو دس بیس ازار روپیہ دیا ذریبات ہے یہ ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے پیسوں پر بک جاتے ہیں صحیح ہے پھر وہ جو ایکسل آئی تھی نا بلیک کلر کی کرون ہوتل کی ایک اپنی ذاتی گاڑی ہے جو اپنے جو ان کے کلائنڈ ہوتے ہیں ان کو پیک اینڈ ڈراب کے لیے یوز کرتے ہیں پیسوں ہی لے کے اس کے ڈرائیور سے بھی میری ملاقات ہوئی گیا شارک بھائی جہا تھا کہ میں نے اس ہوتل کو سرچ کی ہے نا برو وہاں پر ستارہ نہیں تھی یہ راکٹ سائنس کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے یعنی اس کو میں نے پھر ابھی ٹرم کر دیا بے شمار ٹرم کر دیا کیونکہ یہ تقریباً کچھ ساڑھے پانچ منٹ کی کال تھی جس کو میں نے چلانا تھا آج کی ویڈیو میں لیکن چونکہ ساجد بھائی کی ویڈیو کے بعد مجھے بھی خود حیرانگی ہوئی کہ روک دینا چاہیے ریاکشنز جب ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار اس چیز کو ختم کرنا چاہیے تو میرے خیال میں ختم کرنا چاہیے باقی بہت کچھ ابھی سنانے کو ہے بہت کچھ یا ہو سکتا ہے کہ ساجد بھائی نے کسی مناسب وقت کے انتظار کے لیے مجھے روک دیا ہو کہ ابھی رک جائیں مناسب ٹائم آنے دیں کیونکہ جو کمبینز شروع کی جا رہی تھی یہ جو کنٹروہ سے ختم کرنے کا ایک نام نہاڈ ڈراما رچایا گیا تھا نا حساب بی بی کی طرف سے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے میرے پاس اس کے بھی تمام ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے کیسے بندے ہائر کیے کیسے مشن آگے نیکس انہوں نے چلائے جو ہے اس کی پکچرز ویڈیو لیک کا جو سنیریو ہے فیک پکچرز یہاں پر میں کلیر کرتا چلوں فیک پکچرز اور کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اسٹیلیا کب کے پہنچ چکے ہیں وہ ابھی فرائی ڈے کو ہی اسٹیلیا پہنچے ہیں یعنی کافی سارا نیٹورک انہوں نے سیٹ کر کے یہاں پر گئے ہیں یہ ابھی جمعہ کو اسٹیلین بی بی جو ہے اسٹیلیا پہنچی ہے اور سب کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ لگا رہی تھی اور جو انہوں نے وائس چیٹ کا جو انہوں نے ایک ڈراما کریئٹ کیا تھا وہ بھی مجھے اسی رات کو یہ آگی تھی جس کسی ایک عدد بی بی کو انہوں نے بولا تھا کہ جی آپ بھی اس وائس راڈ میں حصہ بنیں ہم یہ گروپ کریئٹ کر رہے ہیں ابھی کیونکہ زاہد خان نے ہمارے ساتھ جو کیا اب اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو پبلک کو بتانا ہے پبلک بہت بہت رہی ہے اور ہم اپنے بال ہی نوچ رہے ہیں تو کچھ ایسا کریئٹ کرتے ہیں وہ بھی مجھے اسی رات کو آگی تھی ویسے یعنی بڑا ہی افسوس کا مقام آپ لوگوں کے ساتھ بڑا برا کیا ہوا ہی برا یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہونا کیا تھا اور نکلا کیا بیج میں سے تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو ساجد بھائی کی لوگوں کو انڈرسینڈ کرنی چاہیئے کہ خدا رہا اس کنٹروورسی کو بند کر دیں تو انصاف بی بی میں آپ سے بھی یہی اعتقاضہ کر رہا ہوں آپ تو سمجھ لیے میں کیا بول رہا ہوں دوسروں کو شاید اتنا سمجھ نہ ہو جو آپ کے سپورٹر ہیں لیکن آپ بہت بہت بھی میری بات کو سمجھ پا رہی ہوں گی کہ یہ جو آپ ابھی تک ڈراما کریٹ کر رہی ہیں نہ یہ جو لوگ آپ ہائر کر رہی ہیں جو اپنی بین کو نیچے گرانے کے لیے آپ نے بندے ہائر کی ہوئے ہیں کچھ لوگ آپ نے پائٹی کی اوپر چھوڑے ہیں ان کو بہت سی چیزیں دے کے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے صحیح ہے آپ تو معصوم ہیں انصاف بی بی ہیں بچہ ہونے والا آپ کے گھر میں آپ کو کیا پتا آپ تو یعنی اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں آپ کے تمام گناہ دھن رہے ہیں آپ تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف میں کھڑی ہو کے ویڈیو ڈالتی ہو رو رو کے کرلا کرلا کے تو آپ کو پتا ہے کہ ستارہ کے ساتھ درامے بازی جو آپ کر رہی ہیں اللہ کو موہ آپ نے دکھانا ہے تو اپنے رب کو موہ دکھائیں کچھ اچھی اچھی چیزیں بنائیں کچھ اچھی اچھی چیزیں یعنی یہ جو ڈرامے بازی آپ کر رہی ہیں نا نارمل بلاگنگ والی یہ ڈرامے بازی بند کریں صحیح ہے تو جن لوگوں کو آپ یہ چیزیں پروائیڈ کر رہی ہیں جس مقدار میں پروائیڈ کر رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہے مجھے ساجد نے یا ساجد بھائی کی ریکویسٹ نے ابھی روکا ہوا ہے ورنہ یہ پانڈے دن بہ دن ہر ایک ویڈیو میں آپ کی اصل گھنونا چہرہ میں پبلک کو دکھاتا جاتا ہے ہر ایک ویڈیو میں آپ کا کیونکہ اتنا کچھ ہے ہماری تو ویڈیوز چلنی ہی چلنی ہیں ہمارے پاس تو ہے بہت کچھ آپ لوگوں کا اور یہ جو گروپ چیٹ آپ نے ایک ڈراما کریٹ کیا تھا نا کہ اس میں آپ نے فیملی گروپ ایک بنایا تھا جس میں نینہ تھی بابر تھا دلبر تھا فاروق تھا رئیس چاچا تھا اس کے بعد وہ آپ کا ایک ندیم بھائی تھا اس کے بعد ستارہ تھی اس کے بعد اس میں آپ تھی اس میں اور بھی کافی سارے لوگ تھے اور اس میں ایک آپ نے گروپ میں بندہ ایڈ کیا ہوا تھا پروفیسر جو لوگوں کو پتا نہیں چلا یعنی کیسی ڈرامے بازی کر رہے ہیں آزم بھائی ایک بندہ جو ایک گروپ چیٹ میں کسی کا نمبر ایڈ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ یار یہ ان نون نمبر کس کا ہے اور بندہ پوچھتا تو ہے کہ جناب یہ نمبر کس کا ہے تو اس کو سیانے بندے ایڈ گروپ کر جاتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یعنی یہ جو اٹھی آرہی یہ چھوڑ دو یعنی کیا ڈرامے بازی لوگوں کو بتا رہے ہو ٹھیک ہے ساجد بھائی کیا آپ نے ایک وائس چلائی کہ ہمیں چوبیس کے انڈے کا ٹائم بتاؤ تو اس کے بعد دوسری وائس میرے پاس ہے وہ میں چلا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بولا تھا چونکہ ساجد بھائی نے ابھی اس چیزوں سے منع کی ہے کہ مت کریں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے سب سے تو خاموش ہوں باقی گروپ چیٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی اس لئے آزم بھائی آپ کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہوں گے آپ کی انصاف بی بی کے بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ اس کے پاس کہاں سے آئے گی کیونکہ اس میں تو نینہ بھی تھی ہے نا اب چھوٹی سی ایک لڑکی جو بیس بچی سائی سال کی جس کا اس کے ساتھ کو تل لگ ہی نہیں ہے اس کانی کے ساتھ اس کو کیا پتا اچھا وہ اس گروپ میں ایڈ کیوں ہو رہی تھی جب یہ وائٹی پہ لانے سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں نا بقول آپ کے تو برو وہ اس گروپ میں کیا کر رہی تھی نینہ اس گروپ میں کیا کر رہی تھی کیونکہ اس کو تو پتی نہیں ہے کسی چیز کا ٹھیک ہے تو نینہ کو آپ نے اس گروپ میں بھی بقول آپ کے کہ وہ اس گروپ میں تھی کہاں ٹرامے بازیاں چھوڑ دیں ہر چیز ہے میرے پاس شرمندگی ہی شرمندگی آپ کے نصیبوں میں اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے آج ساجد بھائی مجھے ویڈیو میں بتا بول دیں گے تو میں جناب یہ پروپر ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر دوں گا پروپر وائٹس کالز کا سلسلہ دکھانا شروع کر دوں گا آگے مرزی اشادہ صاحب کی ہے مرزی آرڈینس کی ہے اگر آرڈینس یہ چیز سننا چاہتی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں مجھے کمنٹ سلسل میں بتا دیں کہ تو میں یہ چار پانچ ویڈیوز میں اس کو سارا کچھ دکھا دوں گا کیونکہ ایک ویڈیو میں دکھانا مشکل ہے چار سے پانچ ویڈیوز کا یہ ہوگا ڈراما تو جو ان لوگوں نے کریئٹ کیا ہوا تھا وہ میں سارا ڈراما رکھ کے کھول دیتا ہوں یہ اب آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیشن میں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں ساجد بھائی کی کل کی ویڈیو کا ارگار کرنا چاہیے یا ہمیں اپنی مرضی کرنی چاہیے یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیشن میں بتانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا بقاعدہ طور پر میں ان کو پڑھوں گا اور آپ کی رائے کا اترام کرتے ہوگے میں پھر نیکسٹ کوئی بھی ویڈیو ڈالوں گا تب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بار